اسلام علیکم پیارے بچوں پیارے بچوں آج ہم کلاس سکست کلاس سکست اور سبجکٹ ہم اردو پڑھیں گے جس میں آج ہم پڑھیں گے تالب علم کے فرائز یہ چتیوں تالب علم ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے اسے تالب علم کہتے ہیں تو اس کے کیا فرائز ہیں یعنی کیا کیا کام ہے اس کے جو سماج میں گھر میں یا ملک کے لیے ضروری ہے سماج میں ہر ایک فرض جو ہوتا ہے اس کے اپنے اپنے فرائز ہوتے ہیں اور ان فرائز کو انجام دینا انسان کا فرض ہے طلبہ سماج کا مستقبل ہوتا ہے ترکی کا زامن ہوتا ہے یعنی ملک کا سارا جو ترکی کا ترکی ہوتی ہے وہ اسی پر منصر ہوتی ہے اس لئے تالب علم کا ہر ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے اور اس ان فرائز کو انجام دینا طلبہ کے لیے تالب علم کے لیے بہت ہی ضروری ہے سب سے پہلے طلبہ کو اپنی دیکھ ریکھ کرنی چاہے اس کو اپنے سہت کا خیال کرنا ہے سہت تو ایک بہت بڑی نیامت ہے جو اللہ نے ایک انسان کو دی ہے بہت بڑی نیامت ہے اس لئے دعاوں میں کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سہت کے لیے دعا کرنی چاہے اللہ سے سہت مانگنی چاہے انہیں اپنا کردار تعمیر کرنا چاہے انہیں طلبہ کا کریکٹر اس کا کردار بہت ہی بلند اور بہت ہی اچھا ہونا چاہے ان کے اپنی تعلیمات کی طرف خاص تواجہ دینی چاہے طلبہ طلب علم اکثر پڑائی کے وقت میں یہ پڑائی کے دن ہوتے ہیں اس میں لاپروائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر مستقبل میں انہیں پریشانی اٹھنانی پڑتی ہے تو یہ وقت ہوتا ہے پڑنے کا جس میں ایک طلب علم زیادہ سے زیادہ اپنی تمام تر توجہات صرف اور صرف اپنے تعلیم کی طرف منصر کرنا چاہے اور طلبہ کا اپنے والدین استاد اور بزرگوں کی بھی عزت کرنی چاہے تو جس سے اس کا کردار بنے گا اپنے بڑھوں کا عزت کرنا والدین کی خدمت کرنا استاد کی عزت کرنا احترام کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے بچوں کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہے جسے ان کے گھر کی بدنامی ہو جائے اکثر ٹین ایج میں اس ایج میں جو نائنٹین تک چلتی ہے تیرہ سے انیس تک جو ایج ہے اس کو ٹین ایج کہتے ہیں اس میں اکثر بچے یا تو اپنی بدنامی کرتے ہیں یا گھر کی بدنامی ان کی وجہ سے ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے پڑائی سے اعراض کرتے ہیں اپنے پڑائی سے دور ہو جاتے ہیں پڑائی کی طرف توجہ کم کرتے ہیں اور دوسرے چیزوں کی توجہ جس کی وجہ سے ان کا ذہن پڑائی کی جانب نہیں بلکہ دوسرے قوم کی جانب چلا جاتا ہے طلبہ کا ایک اور فرض سماج کا ہے کہ اس کو سماج کو بہتر بنانے میں اپنا پورا رول ادا کرنا چاہے اسے سماج میں پائے جانے والے ہر برائے کو خاتمہ ہوگا یعنی جب ہر ایک فرد ہر ایک طالب علم یہ سوچے کہ مجھ سے اچھائی ہو جائے میں اچھائی کروں تو برائے خود بخود ختم ہو جائے گی طلبہ اپنے اندر احتیاط قائم کرے کیونکہ احتیاط سے ہر گھرد سماج اور ملک ترقی کے پر کھڑے ہو سکتے ہیں ہر بزرگ شخص کو چاہے کہ وہ نوجانوں میں اپنے ذمہ داریوں کا احساس دلائیں تاکہ ملک ترقی کر سکے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ملک ہو یا گھر ہو یا سماج ہو یا پوری دنیا ہو پوری دنیا اسی طلبہ اسی یہ طالب علم جو ہوتا ہے اسی پہ منصر ہے یعنی ملک کی ترقی گھر کی ترقی سماج کی ترقی یا پوری دنیا کی ترقی اسی طالب علم پہ منصر ہے کیونکہ یہ آنے والا کل ہوتا ہے جنہوں نے پڑے بڑے ہو گئے وہ تو چلے ہی جائیں گے آنے والے تو یہی طالب علم ہیں تو اس لئے آپ کو طالب علم کو جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں ان کو خاص کرتا ہو جا اپنے علم پر اپنے پڑھائی پہ دینا چاہیے آج کل جو آپ علمس میں کلاس لے رہے ہیں اپنے بائی سے اپنے باپ سے موبائل لیا کریں اور اس کو اچھی طرح سے دیکھا کریں اکثر جو ویوز ہیں وہ کم آتی ہے ہم سکولوں میں بھی آئے گھروں میں بھی آئے وراثتوں میں بھی آپ کو لیا تاکہ آپ کو سکھائیں کہ کیسے چلانا پھر بھی آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ کمزوری ہے باقی وصل چونکہ ویڈیو بڑا ہو رہا ہے اس لئے باقی وصل